تو آج شاڑ کا مہنہ بیٹ چکا ہے اور ساون شروع ہو چکا ہے مطلب دیش میں بارش اور برسا چرم پر ہے شہر شہر جلاسر کا خوف ہے ڈلی میں یمنا ندیفان پر ہے جلستر خطرے کے نشان کو پار کر چکا ہے ڈلی کے نچلے علاقوں میں بار کا خطرہ بن رہا ہے ہتھنی کن بیرہ سے لگاتار چھوڑے جا رہے ہیں پانی سے پریشانی اور بڑھ رہی ہے اور دوسری جگہوں کا حال دیکھئے ہمانچل کی بھی تصویر ایسی ہے کچھ سیلاب سے بچنے کے لئے لوگ اپنی جان جوکی میں ڈالنے کو مجبور ہیں چھوٹی سی چوک جان پر بھاری ہو سکتی ہے ہمانچل کے نہان میں سیلاب میں پھنس گئی ہے گائے اور تیز دھارہ کے سامنے بیجوان بیبس سی دکھ رہی تھی تو اس طرح کی کئی تصویریں الگ الگ جگہوں سے سب سے پہلے دیکھیں دیش کی رازدھانی دلی میں کیا حال ہے دلی پر بار کا خطرہ بن رہا ہے ہتھنیکن بیراج سے لگاتار پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے یمنا ندیفان پر ہے اور دلی میں جلستر خطرے کے نشان کو پار کر گیا ہے دلی کے نچلے علاقے لگاتار کھالی کروا جا رہے ہیں پرشاسن کی ٹیم منادی کروا کر لوگوں کو alert کر رہی ہے تاکہ خطرہ آنے سے پہلے ہی لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر بھیجا جا سکے آپ کو بتائیں کہ ہریانہ کی یمنا نگر میں بنے ہتھنیکن بیراج سے یمنا میں اب تک پانچ لاکھ کیوں سکھ سے زیادہ پانی چھوڑا جا چکا ہے تین دن پہلے چھوڑے گئے قریب دو لاکھ کیوں سکھ پانی کا اثر دلی میں اب دکھنے لگا ہے دیش کی رازدھانی سے گزرنے والی یمنا خطرے کے نشان کو پار کر چکی ہے اور اس تحتی کی گمہیتہ کو دیکھتے ہوئے کجریبال سرکار نے کل دیر رات آپات پیچھکی جس میں پار سے نپٹنے اور بچاؤ کاریوں کو لے کر چرچاؤ یمنا کے پانی نے دلی کو ڈھر آیا لگاتار بڑھ رہا ہے یمنا کا پانی اگلے 48 گھنٹے پڑھیں گے دلی پر بھاری تیز رفتار سے بہتا یمنا کا پانی بھل ہی آپ کو رومانچیت کر رہا ہو لیکن پانی کے اسی رفتار نے دلی والوں کے سانسی اٹھکار رکھی ہیں یمنا میں ایک سنٹی میٹر پانی کا بڑھتا لیول دلی والوں کو ٹرا رہا ہے ہریانا کے حضرین کن پیرا سے چھوڑا گیا لاکھوں کیوں سے پانی دلی آتے آتے اور بھی خطرناک ہو گیا ہے حالات یہ ہے کہ اب یمنا کا جلستر خطرے کے نشان کو بھی پار کر چکا ہے یمنا میں پانی کا استر اگر اسی دیری سے بڑھتا رہا تو سوموار رات تک دلی میں تباہی دستک دے سکتی ہے ہم یمنا کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمنا کے جلستر میں لگا تار بڑھوتری ہو رہا ہے دلی میں باہر کا خطرہ جو ہے وہ منڈرانی لگا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو دور دور تک جو ہے صرف آپ کو یمنا میں پانی پانی ہی نجر آ جائے گا تو ایسے میں ہتنی کون بڑھا سے جو پانی چھوڑا گیا تھا قریب ایک لاکھ پیسٹ ہزار کیوں سے اس سے آپ کو جو ہے ایک طرح سے بار کا خطرہ جو ہے وہ دلی میں دیکھنے کوئی مل رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو سال 1978 میں دلی میں آئی بار کی آج پھر سے تازہ ہو جائیں گے جب دلی کے کئی لاکھوں میں کمر تک پانی بھر گیا تھا یقیناً دلی اور ہریانہ میں ایک اور تیز وارش دلی کے کئی لاکھوں کو ڈوب ہو سکتی ہے ہریانہ کے یمنا کنارے والے لاکھوں میں پہلے سے ہی پانی گھروں میں گھوچ چکا ہے جیسے جیسے یمنا کا پانی بڑھ رہا ہے دلی کے نشلی لاکھوں کو کھالی کرائے جا رہا ہے یمنا کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو الٹ کر دیا گیا ہے اگلے 48 گھنڈے دلی والوں کے لیے بھاری رہنے والے سمیت کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو دلی کے پاس تک بارش کا پانی آفت بن کر پہنچ چکا ہے یمنا ریور بیٹ کے علاقوں میں دیر رات پانی پہنچنے کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں کو کھالی کرنا شروع کر دیا ہے آئی ایس بیٹی پر یمنا خادر علاقے کا حال دکھا رہے ہیں ہمارے سمواداتا آشونی گپتا یمنا میں پانی لگاتار پڑھ رہا ہے یمنا کا جو ریور بیٹ کا علاقہ ہے ہم اس وقت وہ آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو ریور بیٹ کا علاقہ ہے جہاں پر پہلے پانی نہیں تھا وہاں پر آپ پانی آ چکا ہے یہاں پر جن لوگوں نے جھگیا بنا رکھی تھی کچھ لوگ یہاں پر کھیتی کرتے تھے ان سب جھگیوں کو اب کھالی کرالیا گیا ہے آپ دیکھیں یہاں پر یہ تمام جو جھگیا بنائی گئی تھی یہ پانی میں ڈوب چکی ہے پانی اس جھگیوں کے اوپر تک آ گیا ہے اور آپ اگر ادھر کی طرف دیکھیں تو یہ جو جگہ ہے یہاں تک یمنا جو ہے پہلے بہتی تھی اور یہ جو ادھر کی جو پوری زمین ہے یہاں پر پانی نہیں تھا لیکن آپ جیسے سے پانی بڑھ رہا ہے اس زمین کے اوپر بھی پانی آ گیا ہے حالانکہ یہ جو جگہ ہے یہ یمنا کا ریور بیٹ ہے یمنا کی ہی جگہ ہے اس لیے یہاں پر کسی بھی طرح کے نرمان یا کسی بھی طرح کی چھگیا بنانا یا کہ یہاں پر رہنا جو ہے وہ allowed نہیں ہے لیکن اس کے باب جود کچھ لوگوں نے یہاں پر جگیا بنائی ہوئی تھی لیکن اب ان لوگوں کو یہاں سے ہڈا کر کے جو کیمپ بنائے گئے ہیں ان میں پہنچایا گیا ہے اشوانی کمار گپتہ عظیم میڈیا دلی یمنا کی ریور بیٹ میں جو گاؤں ہیں جو پڑیا ہے وہاں پر پانی آ گیا ہے یہاں پر پانی نہیں تھا پہلے نہیں پہلے نہیں تھا یہ رات میں صبح کو بڑھا ہوا ہے اور ہم پانی میں مطلب رہ رہے ہیں اب سوڑے بہت پہنچ گئے تھوڑے بہت ہیں لیکنے والے ہیں تو آپ کے اوپر انتظام کیا گیا رہنے کا آپ پر انتظام کیا گیا گڑا رہے ہیں ڈنڈے انڈے گریب لوگ کہاں جائے گا کمیرمنٹ کچھ دیتا نہیں ہے کچھ کرتا نہیں مدد کیا مدد کرتا سب لوگوں نے کھالی کر دیا کیا بھی آپ لوگ کر رہے ہیں نہیں کھالی کر دیا رہ رہے ہیں اور ہم بھی کھالی کر رہے ہیں دیرے دیرے کھا جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ ریور بیٹ کا علاقہ ہے جہاں پر 20 سے 25 جگہ تھی یہاں پہ اور ابھی یہاں پر پانی پہنچ گیا ہے اس لیے جو لوگ یہاں پر ان کے لیے رہنے کا انتظام اوچی جگہ پہ کیا گیا ہے وہاں پر کیمپ لگائے گئے ہیں یہاں پہ 25 کے قریب پریوار جو ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں مہیلائی بھی ہیں یہ تمام لوگ اب اپنا سامان لے کرتے ہیں یہاں سے باہر آ رہے ہیں اور یہ جگہ جو ہے وہ کھالی کر رہے ہیں اشوانی کمار گپتازی میڈیا دلی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دلی میں جب بار آتی ہے تو اس کا جو پیرامیٹر ہے وہ کیا ہے خطرے کا نشان ہے 204.83 میٹر جبکہ موجودہ اسٹر ہے 205.44 میٹر اور بارڈ کا جو سمبھاویت کھشتر ہے وہ ہے سونیا ویہار گڑھی منڈی عثمانپور شاستری پارک یہ 10 سمبیدنشیل علاقے آپ کو بارڈ سمبھاویت کھشتر دلی کے آپ دیکھیں گیتا کولینی موڈل ٹاؤن نگم بودھ گھاٹ یمنا بازار راج گھاٹ بٹلا ہاؤس مدنپور خادر یہ وہ علاقے ہیں جو بارڈ سمبھاویت کھشتر ہیں اور یہاں پر جس طرح سے یمنا کا پانی بڑھا ہے اس سے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں تو لوگوں کو الارٹ کیا جا رہا ہے اور اس ایریا کے آس پاس رہنے والے لوگ پہلے سے سچیتر ہے پانی کا جس طریقے سے بڑھ رہا ہے کبھی بھی خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے پہاڑوں پر ہو رہے بارش سے ہریانہ کا یمنا نگر بھی تباہی چھیل رہا ہے ہاتھنکون بیراج سے یمنا ندی میں قریب چھے لاکھ کیوسک پانی چھوڑے جانے سے یمنا نگر کے نچلے علاقے میں درجنوں گاؤں پانی میں سما گیا ہے زلہ پرشاسن نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو گھر چھوڑنے کی اپیل کی ہے لوگوں سے ہزاروں اکڑ فضل بھی پانی میں جھوک گئی ہے دوفان پر یمنا ہے اور علاقے میں پانی کئی گھر کھالی کروائے گئے ہیں یمنا نگر میں جلا سر کا خوف ساف طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ وہ تصویریں جو ڈر آ رہی ہیں